توساں پتا ہے کہ توسی تے پشاو رائی کوڑ گی ہوگو گالوی توساں کو پوچھتا ہے اس ویلے جڑی ساڑھا شملہ پار کے اس تیجری لیز سے سمپے دینن اس تی قانونی حیثیت کے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بہت شکریہ توساں ایک اہم ایشو تاجرہ ہے ایفٹواد دا بلکہ پورے پاکستان نے کہا ہے ایم ایشو ہے اس ویلے جڑی بات کرنا دیکھ موقع فرام کی دے جڑی توساں پہلا سوال ہے کہ اس تیجری لیز دی قانونی ایسی یہ تھے اوکر لیز پالیسی پروینشل گورنمنٹ ریگولیٹ کر دی ہے اور کرنٹ جڑی لیز پالیسی چل دی ہے دوزار پندرہ آلی جڑی پروینشل کی اپڈنٹ کے لیو ایفروو ہوئی تھی ہے چونکہ اس کو لیز آؤٹ کرنا لیے ایک پورا پراسیز ہونا کیتا ہے انیشیئٹ کیتا اور سارا سیکٹری لوکل گورنمنٹ تو سٹارٹ ہویا اور تحصیل منسپل افیسر تک اس ساری گا لائی جس پہ شملہ پاڑی جڑا ہے چونکہ ڈسٹر کونسل دی پروپرٹی ایسی تے اوہ پھر چلی گئی تحصیل کونسل کو ایز اس سکسیسر یہ بڑی سمجھنا دی گھل ہے کہ جڑی شملہ پاڑی ہے ایک قطن تحصیل منسپل ایڈمسٹریشن دی پروپرٹی نہیں تحصیل منسپل ایڈمسٹریشن اس تھی اونرشپ کلیم نہیں کر رکھتا سکسیسر ہے سکسیسر آختین کے جانشین ہیں آم جی اگر ترمولالوجی بچے سی میں نے کسی دیا والے کارچلو جی میری اس چیزوں تو خیار رکھتے ہیں اس چیزوں نے توانا کیر کرنی ہے لیکن شملہ پاڑی بھی بدقسمتی ہے کہ دو آم رگڑی گئی دسٹر کونسل کو لوگ در چلی گئی چونکہ تحصیل منسپل ایڈمسٹریشن تھی اس کو اپنی پروپرٹی نہ سمجھا وہ آختین انہوں نے انہوں مائی کدھے نہ ملیا جیڑا دو کرانتا سنجھا ایک کو پاسا رکھ نہیں رہے کھیڑا رکھیا رانجا شملہ پاڑی نہ لویا ہے کہ وہ دو آم پر بندی گئی جیلے دو آم پر بندی ہوئی تھی پھر وہ نہ اس تھی بخرے کرنے شروع کر کے دیں اٹھائی سو کنال جگہ سی جیلے مختلف بیروکریٹا اور مختلف سیاستدانہ سیول ملٹری رکھتے نا تو اسی جیلے پرانے لوگ ہیں پٹواری گرداور سابانوں نہ پتے اس پر چھو اٹھائی سو کنال چھو کٹتے ہیں کٹتے ہیں کٹتے ہیں اونڈ رہے گی ہے ستارہ سو کنال ستارہ سو کنال چھو بھی اونڈی کلیم ہو رہی ہے چھو دوسو چونتی کنال ہوئی ہے لیکن اوڈرال اگر تسی ستارہ سو کنال کو دیکھو تو انہاں لیز دینا دی کوشش کیتی ہے اور اس بھی تائیسو کنال جڑا ہے اور ڈیویلپ ایڈی آسا جڑا دوزار ستارہ اٹھارہ وچ چھتبی کروڑ روپے لا کے ڈیویلپ ہوئے ہیں پروینچل لیز پالیسی دوزار پندرہ دیئے ہیں کہ تسی کوئی بھی لیز جڑی ٹو ففٹی ملین تک دیس ہو یعنی پنجی کروڑ تک اوہ پندرہ سال تک اسی ایکسٹینڈڈ اپ ٹو ففٹین ڈیئر یعنی تھرٹیز ڈیئر تک دیس ہی پندرہ سال انیشیل اور پندرہ سال اس تو ٹوٹل ملاک اسی تری سال اور اس تی منیمم امان ٹو ففٹی ملین اسی یعنی ترین سالان دی اگر تسی اس کو انیشیئیٹ کر دیو تو ٹو ففٹی ملین تک کرسو اینا پروینچل پالیسی ایون وائلیٹ کیتی ہے اس طرح وائلیٹ کیتی ہے کہ انہا باٹھ لاکھ بھی ترین سالان آستے دیدی ہے جس لئے تو اسی باٹھ لاکھ بھی ترین سالان آستے دینے ہو تو اس تی اوریجنل امان بندی ہے اٹھارہ کروڑ سٹھ لاکھ روپے اٹھارہ کروڑ سٹھ لاکھ روپے آ اس منیمم ٹیر کو بھی جڑا نہیں پوچتا ہے جو سی خرجلات کہ پنجی کروڑ ہونا چاہید ہے اینا اوہ اٹھارہ کروڑ اے دوسران ڈاکومنٹس دیکھیں کیونکہ وہ کو جاہتیں دس سال آستے کو جاہتیں پندرہ سال آستے دے اوہ ڈاکومنٹ بھی تھی نہیں دستے کسی ہیں اس ہم باقایدہ کمشتر آزارہ صاحب کو اس تی پراپر ایک فائل دیتی ہے اور تس ہی اگر تحصیل منسپال افیسر دا سوشل میڈیا تے ایک انٹرویو دے ہو چلنے لگے دا کہ وہ آختم جاہتیں پندرہ سال آستے دیتی ہے گل پوری نہیں کر دے نا پندرہ سال آستے دیتی ہے ایکسٹینڈیبل آپٹو تھرٹی جیرز جرہا پروینشل کبینہ دا فیصل ہے اوہ ایکسٹینڈو جلسی اوہ پھر تری سال دے ختم نہیں ہونے کیونکہ ٹونٹی پرسنٹ جڑی آہ کلیم ہے لیسی دا کلیم ہے اوہ اس کو کلیم کر دے کہ ٹونٹی پرسنٹ اس دے میرا پھر بھی رائیٹ ایلیز ختم ہونا تو جس طرح بار کلب دیلیز آج تک ختم یعنی ابتبار بھی سنگل ایکسٹینڈیو واپس نہیں ہوئی یعنی یہ کوئی نمبر سبجیکٹ ہے لیکن اوورال ٹو فیفٹی میلین آلی بھی اینا ٹیئر ایساق صاحب تسی گئے ہو پہ شاور آئی کورٹ پہ چیف جسٹس تھی عدالت لگی دی ہے ایک اور معاملہ پہ ڈسکس ہو رہے ہے تسی زائرے لائر بھی آئے ہو تسی ہوتھے جلدے ہو تو سنگل کوئی ڈاکومنٹ نہیں اس طرح تھوڑا جا رکتا ہے تو سی کھڑے ہو جلدے ہو جی میں ایک گل کرنا ایک کچھ ہوئے ہوتے تو سنگل چیف جسٹس کہ واقعہ ہوئے ذرا دستروں سے آپ ملک صاحب بہت شکریہ جی چونکہ پشاور چیف جسٹس گرین بینچ چڑھا ہے انہی سر بھائی بھی چلنا سب اور اس گرین بینچ میں چڑھا ہے اس ہم باقاعدہ پوری فائل تیار کر کے کھڑی ہے مطلب اس پہ سارے ڈاکومنٹس نال اٹیچا سے کہ اس کو پہلے مارچ بچ مشتر کے اخبار بچ ریوٹائز کر کے سیل اٹ کرنا نہیں لیز اٹ کرنا نہیں کوشش کی تھی پھر اگست بچ لیز اٹ کرنا نہیں وہ اخبار دی ریوٹائزمنٹس جتنے اگریمنٹس پروسس انیشیئٹ کتھ ہویا وہ تمام چیزیں آسان ہیں اس کی پراپر فائل چونکہ بینگ ایلائر کچھ چیزیں کانون تالے بلو مونا دا چونکہ چیف سیکٹری خبر پختنخواہ اور آئی جی خبر پختنخواہ موجودہ سے اور وہ ڈائیستیہ سے چیف جسٹس صاحب کو اسان گل کیتی ہونا نالی استدعا کی تھی چیف جسٹس کو کہ سر اپتوال جیڑی شملہ پاڑی ہے اس نال ساری ان دے گوشت گزار کی تھی کانون کی اس نال کے چل رہے ہیں تے چیف جسٹس صاحب جس ویلے گل سنی تھی آٹومیٹیکل ہی ہونا کہ سترہ سو کنال جگہ اور تسیہ اس کو پارک کو لیز آٹ کر دے اور لگے دے اس تک کیا وجہ وقت تھی اس دوران جڑے کمیشتر ازارہ اتھے موجود ہے چیف سیکٹری صاحب کوئی رہی کی تھی کمیشتر صاحب کوئی رہی کی تھی what's going on کہ کیا چل رہا ہے تو اس ویلے جڑے کمیشتر ازارہ صاحب آخر جی کہتا ہے پراسس جڑے سٹاپ کر شڑے آسا چیف سیکٹری صاحب آخر ہے کہ پراسس سٹاپ کر شڑے آسا یہ جڑا نال وکیل کھلتے دے کیونکہ مگتے بلکل ون ٹو ون بس ڈسکشن ہونڈی ہے نصیر خان میری نال موجود ہے تو چیف سیکٹری صاحب پھر پوچھے کیوں ہوں کھلتے دے لیکن انہوں نے آہے جیسا سٹاپ کر شڑے آسا چیف سیکٹری صاحب پھر کیوں رہی کی تھی کہ جناب میں انہوں نے کوئی ایک منٹ تھی پھر اجازت کی تھی میں ایسا رہا سن کمپلیٹ بریف تسیہ ٹائم دو تسیہ مشکور ہوں چیف سیکٹری صاحب دے تو چیف سیکٹری صاحب جلے دوبارہ کیوں نہیں کی تھی چیف سیکٹری صاحب آخر ہے یہ ختم جی یہ چپٹر کلوز ہم اس کو ختم کر چکے ہیں شملہ پاڑی دا چپٹر کلوز ہو چکے ہیں چیف سیکٹری صاحب جس ویلے آخر ہے پھر اصلا چیف سیکٹری صاحب کو روکیسٹ کی تھی کہ سر تسیہ اس کو اپنی دریکشنز بچانو چیف سیکٹری صاحب ٹیبل ہوتے اپلیکیشن ساری فائل موجود ہی انہاں فائل بھی دیکھ کے دی تو اصلا انہاں روکیسٹ کی تھی کہ سر تسیہ انہیں اپنی دریکشن بچانو اور تاکہ اس ہوتے کوئی آجاں معاملہ نہ ہوئے جس فیلے چیف سیکٹری صاحب آخر ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو اصلا اس گل کرنا تو بعد چیف جسس صاحب اگل آخر ہے کہ اوکے میں دریکشنز بھی ایسیو کر دیتا ہوں لیکن اب یہ اوپن کورڈ ڈسکیشن ہو چکی ہے سب کے سامنے تو جیسے اوپن کورڈ ڈسکیشن ہو گئی آئی جی خبر پختنخواہ کھڑتے دن چیف سیکٹری اس ساری چیز ان کیمرہ سیشن چل رہے ہیں تو اتھے اس گلہ دیا ہو گیا کہ ساری گل کلیر ہو گئے پھر مک چیف جسٹس صاحب پھر مخاطب کیتے ہو ساہے کہ نسید خان بھی موجود ہے سارے اور اپٹو باد لیمکولا موجود ہے اب تو باد لیمکولا موجود ہے انہیں آپ اس طرح کریں کہ آپ اٹارنی جنرل کو چیف سیکٹری کو بقائدہ ایک دفعہ سے پھر دیں اور ان کو کہیں جو میں نے کہا ہے اس پر عمل درامت ہو تو جس فیلے گل ہو گئی چیف جسٹس صاحب سارے اپنی ریمارچ کافی ساری لمبی ایک انڈی ڈسکیشن ہے کافی ساری ریمارچ دینا تو بعد چیف جسٹس صاحب مطلب ایک کیس جس لئے ختم ہویا پھر چیف سیکٹری صاحب کھل گئے چیف سیکٹری صاحب کو ساہا ہے کہ چیف سیکٹری صاحب یہ جتنی ڈسکیشن ہوئی ہے تو اس نے نالج بچے بینگ فارمر میں اپنے بہتدہ ناظم بھی رہے ہیں تو اس کی آخران چاندے ہو چیف سیکٹری صاحب آخر اب تو مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے تو آپ کس لئے اس پر کرنے ہیں میں آخر ہی گلتو ساہا لی گئی تھی کہ آخر کی اصلاح ہوئی تھی کمیشتر ازارہ صاحب آخر آئے ایک کوئی ایویڈنس بھی ہو بھی نا ایویڈنس ہونہاں پروائیڈ کیتا ہے انہاں ہے بیدن ون آر ٹو ہارز وی ویل پروائیڈ جو این ایویڈنس اس نے ایک لگیتی ہے اور بالکل انہاں کوئیڈنس آگیا تو سنکل ایویڈنس ہنڈڈ پرسنٹ بوجود ہے تحصیل منسیبال آفیسر کو ڈائریکشنز جا چکی ہیں اوپن کیمرہ سیشن اوپن کورٹ بھی جیڈی ڈائریکشن چیف جسٹس اور چیف سیکٹری درمیان جیڈی گل ہوئی ہے وہ بقاعدہ انڈ اس جڑا ریٹن ایویڈنس سے اس پر چاہ چکے ہیں اور تو سنکل بھی کافی ہے اور تو سنکل بھی کافی ہے اور تو سنکل بھی چلی گی اور تو سنکل بھی کامنا لے گل میں بڑی اہم کر سا جنہاں لوگوں نے ذہن بچ ایک گل ہے کہ اسی جناب اسم مڑ کے پرسو کر ساں کہ اس کو انشاءاللہ تعالی اسی جنے ہیں اسی انتو سنکل پرسو کرنا لے معاملے بچ اللہ حیر کی تھی پہلے دیا سنکل تساند ایک کام سٹاپ کرالے مڑ کے انشاءاللہ اسی انتو سنکل ایفہ یارہ میگرال سن کہ تساند ایجرہ دراما کردے ہو لگے دے کنٹریکٹر تو کینک شروع کرساں تیر سیکٹری لوکل گورنمنٹ تک جلساں اور عدالت دے سامنے ساری گل رکھ ساں انشاءاللہ تھا نسی ذکریہ صاحب او گل ظاہر الزام تساند بھی آئے کہ جناب پارک تھی ٹکٹ لوائن پبلک پارک جتنے بھی ہوندیں جتے لوگ تفریح سے جلدیں کھیڑن جنے میدان ہوندیں جتے بچے کھیڑنے ہوندیں انہوں دیکھا دیسی ٹکٹ لاچھوڑ ساں تے جناب اتواسن جی ایسی ہے تو جڑی انکمیں جنریٹ کرنے ہیں تساند بھی خاص طورتیں ٹی اے میں دی گل کر رہے ہیں ٹبار ٹی اے میں کل اربان رپیان دی پراپرٹی کربان رپیان دی پراپرٹی موجود ہے تساند بھی اتھے تے کرپشن ہے تساند نال ٹی اے میں دی دکانے پانجازار رپے تو لگی دی نال جڑی مطلب میری دکانے پانجازار رپے تو لگی دی انہوں اتھو تسی آپری انکم جنریٹ نہیں کر دے ہو تے تسی آخ تے ہو جی مطلب اتھے عام لوکان تے جڑے حقوق انہ تے انہ دی وائلیشن ہون دی کیا آخ تے ہو سی بلکل جڑی تساند گل کیتی ہے ای گل ای رونا سی رونیاں لگے تھے کہ جتنی دکان ہیں انہیں لیز کر چھوڑی رہے نا انہیں لیز کیتی ہیں سو سو سالس تے نونانوے سالس تے لیز دین دے رہے بارہ بارہ سو روپے قرائے تھے دکان لیز دیتی دیا ہے جلے تسی لیز کو ٹچ کرتے ہو تو آگے لیز لیز اکھلتے تھے وہ تو کوٹ چلا جلے وہ آتے مہرنال تیگریمنٹ کیتے تھے ای معاملہ جلا ہے شملہ پاڑی دویہ ساب جڑا جناب آرک دی گلہ سی اس نے جناب آرک کو بنایا ہے نمیسی رو بلکل ختم ہو چکا سارے اپٹو بات کو پتے نمیسی رو بنا کے اس ہوتے انیشیلی ایسا داس روپے دا ٹکٹ لاکھ کے آخری سال پہ جو ختم کر چڑھے آسا اور اس کی بقائدہ کونسل ریزولوشن کرتی ہے اس کو اسی ختم کر سا اس کی وجہ ایسی ہے کہ شروع پر جس لیے ایسی آیا ایسا کرسے کے ان کی تنہاں دیتی ہیں ادارے دی پوزیشن اس کی کوئی سای فورڈ کر رہا کیا اس وجہ تو ایک پوزیشن بنی ہے اجڑی پوزیشن ہے ایک تو اس نے پروگرام دے ساتھ اپنال بھی میں اقصان کہ ایک چیز فلوٹ کیتی جاری ہے کہ شملہ پاڑی جڑھا ہے اس وچھ ادارے فائدہ آسات اس سٹے نال یا اس کینسلیشن نال نقصان ہوئے ہیں دے وہ شملہ پاڑی دی دوزار اٹھارہ انی وچ جڑی ایک پانچ مرلی دی کینٹین ڈسٹرک کونسل جڑھا ہے نیلامی کیتی ہے اسی وہ دس لاکھ روپے دی کیتی ہے ایک کروڑ بی لاکھ روپے دی پانچ مرلی دی کینٹین سال لی جلدی ہے اٹھتی لاکھ روپے دی تساں پارکنگ جڑھایا چاہ دیتی ہے بیتالی لاکھ روپے دی تساں دس روپے دے ٹکٹ تو چاہ گئے دے بیتالی لاکھ روپے ٹی ام ای آخ تی ہے سینا آخ تی زیادہ ہے تے دو کروڑ تو پلس انکم جا رہی ہے اور اس دو کروڑ پلس انکم کو جڑی دوزار انی دی ہے آنکہ دوزار تری بیچ سبے دی اس ملک دی جڑا ہے وہ میر ترین تحصیل کونسل ہے جس طرح صرف ایک پروجیکٹ جڑا ہے اس ویلے جناب پلازا ٹو بلین تو زائد دی بارت ہے جس تھی رجب تیہ بردگان پلازا پھر ای جنہیں لیزہ نہ کرائے نہ بارہ بارہ سکیتا ہے وہ اس میں بدا آکے ترہ ترہ آزار تک انگیا سے یعنی اس ویلے تحصیل منسپل ایڈنسیشن کو فائننشل پروبلمز نہیں لیکن جس تھی کوئی بندہ تسان دیگال میں کٹنا کوٹ پہ چلا جلدہ اس کو لیزے ایک معایدہ دست ہے لیکن اسے تسی کوٹ آئیں گالتے آہاک دے ہو نا جی کہ ریالیٹی تھی دیکھو تسی کہ بھئی اس لئے مارکٹ ریٹ کے تھے پہنچے دن تھے اے بدا کماندہ کتنے ہوئیں اور گورنمنٹہ کتنے پیسے دن تھے وہ بھی تھی تسان دے آج ادارے ہوں دیں تسان دے سابق ادارہ ہو گیا وہ بھی تو تھے جل کے آپڑا کیس اتنا مضبوط تو نہیں لڑ دے جس پہلے ایگریمنٹ ہو جلدہ نا جی ایگریمنٹ کوٹ بھی اس ایگریمنٹ آن کر دی ہے چونکہ ایگریمنٹ دو انہی بانی رضا مندی نہ رہا ہے نا ایگریمنٹ اگر انیس سو اٹھانوے پہ چاہیا تھا تحصیل منسپل ایڈمسٹریشن دے درمیان اور ایک عام آدمی نے درمیان تو ادارے آن کی تحصیل اور شملہ پاڑی نال بھی ہی گا لی کہ آج تو تری سال بعد جس پہلے لیز دا ایشو چلے ہا تو اس پہلے کوٹ ہی گل کرے ہا کہ بھئی جب ایک زمدار سیکٹری لوکل گورنمنٹ اس پہلے ڈیسائیڈ کی تے انہوں نے سگنیچر تیٹی ایم ہو دے موجود ہیں تو آج کس طرح سے اس ایگریمنٹ ختم کر رہا یعنی ایگریمنٹ جس لئے دو انہی مشابرت نہ لہوئے دے پھر اسے کینسیلیشن کاٹ زیادہ کرنا دا اختیار ہونے کس طرح سے موجود ہیں جس لئے دو انہوں کا ایگریمنٹ کر دے نو منتخب نوائندے نہیں ہوندے بیروکریٹ ہوندے نو ٹرانسفورونا دی اندیرین دی انہوں نے سٹیکس نہیں ہوندے تھے او آندے نو زائر ذاتی فائدہ آزتے سارے معاملات کر کے چلے جلدن اور سالہ سال پھر لوگ بگتتن اصلا دا پرنیادی فوکس آج شملہ پاڑی ہے تو ساں ممارک ہوئے خاص طور دے تو ساں دعا بہت زیادہ ممارک ہوئے تو ساں ایک انیشیٹیو کے دا تو ساں زیر پرس تے نالے نا جی تو زیر پرس تے نمائندے تو ساں نالتے گئے دے تو ساں سارے مل کے شملہ پارک جڑے آتے اساں بچا کے دے اللہ کرے کے آئندہ بھی ساڑے اطاعت برقرار رہے تو ناظرین تو ساں سے ایک پروگرام آج ساں کیتا ہے شملہ پارک ہوتے کہتے شملہ پارک تو ساں نہیں دیکھے دا تو ضرور ایک پر ہی آئے ہو تو ساں نظر آسی کہ اپتباد دا اسی تے ساں اپتباد دا متاخنے ہیں اور اپتباد دا متھا انا کچھ لوگا بچا کے دا